السلام علیکم دوستو کیا حال چالنج جی میں وہاں مشہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شہداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے عزیز کیٹل فارم اینڈ ڈیری ڈریم حاصل پور پلائی کا کام ہے ہمارا بچھڑے پالتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا جو ہے مشترکہ نویت کا کاروبار ہے دودھ کا کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں آنا چاہیں نمبر تاریخ بھائی کا سکرین کے اوپر ہے میرا نمبر بھی ہے نیچے والا نمبر میرا نمبر ہے سکرین کے اوپر آپ کال کر کے ٹائم بنا کے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینچن نکانے پینے کی رہنے کی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہے جی الحمدللہ ہمارا مکمل سیٹ اپ وہ اینڈ پہ جو آپ کو چھات نظر آ رہی ہے وہ ہماری ڈیری ڈریم کی چھات ہے وہاں پر ہماری کہیں گے دودھ والی اس کا طریقہ کار اس کی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے فیلحال یہ جو یونٹ ہے جدر میں کھڑا ہوں یہ بچھڑوں کا کام ہے جدر پلائی کا کام ہے اور یہ خورلی جو ہے یہ سپیشل بچھڑوں کی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے یہ نارمل پلائی والے ہیں ان کے میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں ویڈیو انت تک واش کر لیں آپ اچھی لگے لائک بھی کرنی ہے آپ نے اور دوستوں سے شیئر بھی کرنا ہے آپ نے یہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بچھڑے ہمارے فارم جو ہے تقریباً الحمدللہ سارا ہی تیار ہو چکا ہے اللہ پاکی رحمت سے اللہ پاکی فضل سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فارم پہ ایک بی جنور چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی بھی بیمار نہیں ہے تندرست ہے ایکٹیو ہیں اور چوکس مال ہے ماشاءاللہ یہ جو بچھڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سپیشل پلائی کے بڑے زبردست بول ماشاءاللہ 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان میں ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت ترین مال ماشاءاللہ اس کی پلائی لے رہے ہیں ہم لوگ ساڑھے اٹھارہ ہزار رپیہ ایک جنور کی ایک منت کی یہ پلائی پہ ہے مال سارا ساڑھے اٹھارہ ہزار رپیہ ایک جنور کا ایک مہینے کا پلائی کا ہے بڑھیا کلیکشن یہ دوستوں کے سارا مال کوئی آن لائن خریدتا ہے اور کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے ہم خرید لیتے ہیں جیسے کسی کی سیٹنگ ہو آن لائن بیزاری بات ہے مال بڑا بکر ہے وہاں سے بھی دوست خریدتے ہیں اور اگر کئی دوست آتے بھی ہیں پورے پاکستان سے وہ ہمیں وزٹ بھی کرتے ہیں منڈی آتے ہیں شیخ وین منڈی سے کراچی سے والے دوست لے لیتے ہیں مال کیونکہ جو شیخ وین کی منڈی ہے وہاں سے آپ کو نکرہ شکرہ نکرے ابلک پٹیلے یہ مال آپ کو شیخ وین منڈی رہیمیر خان سے ملے گا چولستانی اور سائی وال جو بچڑے ہیں یہ آپ کو ملتان منڈی سے بھی اچھے ریٹ پر مل لیں گے اور اس سے اچھا ریٹ آپ کو لڈنن منڈی سے مل لیں گا اور اس سے اچھا ریٹ آپ کو مدرسہ منڈی سے مل لیں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہاؤسفول ہے الحمدللہ اس وقت بارشیں ہمارے ہو رہی ہیں ہر ایک دو دن کے بعد بارش ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہال ڈسٹرب جا رہا ہے لیکن بڑا سیٹپ اچھا ہے الحمدللہ بارشوں کے باوجود بھی ہم نے وہ گارے نہیں بننے دیے نیچے صفائی ستھرائی کا خاص خیار رکھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ گاربیج نہیں بننے دی ہم نے جن دوستوں نے ابھی بچڑے لینے ہیں قربانی دوہزار تئیس کے لیے تو ان کے لیے اب بیسٹ ٹائم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عید جیسے جیسے یہ قریب آئے گی ہاتھ نہیں لگے گا اس بار عید بڑی مہنگی آ رہی ہے یہ بھی آپ کو واضح کر دوں جیسے باقی اوبرال مہنگائی ہوئی ہے تو عید کے بجڑ بھی آپ دبر رکھیں جو بچڑا پہلے آپ دو لاکھا ٹھڑای لاکھ کا لیتے تھے اس بار آپ نے پانچ لاکھ کا پرچیز کرنا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ اتنا ملنا ہے اس ریٹ پر کیونکہ کاؤسٹ تیار مہنگی ہو رہا ہے جنور یہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال جو آپ نے ڈیڑھ لاکھا لیا تھا اس سال بھی آپ کو ڈیڑھ لاکھا مل جائے یہ ممکن نہیں ہے تو ابھی بھی آپ ٹائم ہے بہتر ٹائم ہے آپ بھی خریداری کا لے لیں آپ جن دوستوں نے لینا ہے اور باقی اگر جو رہ جائیں گے وہ پھر عید پہ ڈبل ڈبل پیمٹے کر کے وہ خریدنا تو پڑے گا کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور صحبہ حیثیت جو دوست ہیں انہوں نے یہ ادا کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اب ٹائم اچھا ٹائم ہے اس وقت پرچیزنگ کا آپ پرچیزنگ کر لیں اور دوسرے نمبر پہ پلائی پہ دینا چاہیں پلائی پہ یہ ہو جائے گا کہ ویکسینیشن ہو جائے گی ساری کورس مکمل ہو جائے گا پلائی ہو جائے گی فیٹننگ وغیرہ ہو جائے گی گروت بن جائے گی تھوڑا جنور ویک بھی ہوگا تو جنور اللہ کے حکم سے سنبھل جائے گا حلال صاف ستھرے اور شفاف پلائی ہے آج تک الحمدللہ ہمارا جہاں پر بھی جنور گیا ہے قربانی والا کسی دوست نے ریجیکٹ نہیں کیا میٹ اتنا پیارا پنک پنک کلر کے میٹ نکلے ہیں اورگینک پلائی ہے ٹوٹل توری ونڈا سائلیج یہی چیزیں ہیں ہماری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں اور باقی سارے دوست جانتے ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم چر رہے ہیں پورے پاکستان کا اور سی پاکستانیوں کا یہ مال ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں فیڈ ڈالی کو تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ ہو چکا ہے کچھ کھا بھی کہ ریسٹ کرنا ہے اور کچھ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں بچھڑا ناف جالر والا لیں جو بھی دوست لینا چاہے ہیں بے شک ابلک لیں ساہی وال لیں چول سانی لیں کوئی بھی پرنٹ ہر بندے کی اپنی پساند ہے چھوڑ موٹا ہو جیسے اب یہ بچھڑا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی دیکھ لیں گوڑا بڑا موٹا ناف بھی بڑی ہے جالر بھی بڑی ہے اس طرح کا بچھڑا تھوڑا سا سمبلا ہوا لے کے ہمیں دیں اور قربانی تک تیار کروا لیں یعنی کہ ٹائم ملے ٹائم بھی بڑا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے کے اندر پھونک تو ہم نے مارنی نہیں ہے یہ ہے کہ دس مہینے بارہ مہینے کا ٹائم مل جائے تو جنور اچھا تیار ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سلو پروسس ہے جیسے انسان کا بچہ آئیسا ایسا بڑھتا ہے بلکل جنور بھی ایسے ہی ہیں آئیسا ایسا گروت ہوتی ہے لیکن تھوڑا سمبلا ہوا جنور لیں کئی دوستو جو ہیں اب چوبیس کا مال آ رہا ہے زیادہ ہی چھوٹے جنور لے رہے ہیں تو وہ اتنا اگر بچت ہو جاتی ہے خریداری میں بچت ہوتی ہے تو اتنی پلائی لمبی بڑھ جاتی ہے پھر جنور بھی بناتے بناتے بھی ٹائم لگتا ہے تو جنور بنتا اپنے باڈی سٹکچر پہ ہے یہ بھی پتا ہے جس کا جتنا جسام ایسا ہی ساپ سے اس کی گروت ہے تو یہ چیز آپ خیار رکھیں موٹی جوڑ ہو جنور کی لیندھ لمبی ہو ناف ہو جہلر ہو جیسے یہ بچھڑا کھڑا ہے موٹا جوڑ ہے لمبائی ہے بچھڑے کی ایک ہوتے ہیں تھوڑے مدرے کا دکھیں درمیانے کا دکھیں وہ چیز نہیں یعنی کہ درمیانی ٹانگوں کا جو فاصلہ ہے وہ لمبا ہونا چاہیے ماشاءاللہ یہ چیتہ پرینٹ میں یہ امیدیا کے دوزار چوبیس پر جائے گا ویسے غالباً یہ دو دانت ہو چکا ہے ابھی بچھڑا اچھا ہے ماشاءاللہ یہ بھی یونیک پرینٹ ہے یہ چیز لمبا ہارڈ پیر والا ہوگا نا جنور تو کپیسٹی ہوتی ہے اس جنور کے اندر بننے کی وہ پھر ماشاءاللہ گروہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کرتا ہے ویٹ میں تھوڑا وزنی لے لے کے پھر ہمیں دیں اور ایک سال کا ہمیں ٹائم بھی دیں بچھڑا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو پھر ہم جرمدار ہیں بچھڑا بھی پسند آئے گا انشاءاللہ بلکہ محلے کو پسند آئے گا زیادہ چھوٹا لے کے دیں گے تو پھر اس پہ اتنی میند پڑ جاتی ہے ٹائم لمبا ہویا تو پھر جنور بن جاتا ہے چار مہینے اب تین مہینے کے اندر اگر آپ کوئی بندہ کہے کہ جی دو سو کلو والے بچھڑے کو سات سو کلو بنا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے یہ جی ماشاءاللہ اس کھرلی پہ بھی ہمارے سپیشل جنور ہیں کئی جگہوں پہ سپیشل جنور بندے ہوئے ہیں اور کئی جگہوں پہ جو ہیں وہ نورمل پڑے سپیشل کا کچھ بھی نہیں ہے ونڈا ہی زیادہ ہوتا ہے ان کا ان کا صرف ونڈا زیادہ ہے ویٹ ان کے زیادہ ہیں ماشاءاللہ بڑے بچھڑے ہیں تو زیادہ بات ہے کہ یہ تیرہ بانسو پہ تو وارہ ہی نہیں کھاتے وارہ تو دوسرے والا بھی نہیں کھا رہا وارہ تو دوسرے والا بھی نہیں کھا رہا اس کا بھی بڑھائیں گے جو گندم دو زار کی تھی وہ پنتالی سو کی آ رہی ہے اور جو کئی تیرہ سو کی تھی وہ ماشاءاللہ تینہ زار کی آ رہی ہے تو اتنا تو پروفٹ ہی نہیں تھا لمبا چوڑا پورے پورے پیسے رکھے تھے ہم نے یہ ماشاءاللہ بھول دیکھیں یہ سب اللہ پاک کا فضل ہے اللہ پاک کی رحمت ہے اور اس کی ذات کا شکر ہے ماشاءاللہ یہ بچڑے اگر کوئی بندہ ریجیکٹ کرے تو پھر کیا کر سکتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بچڑا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ لیکن یہ ٹائم بھی ہو گیا ہمارے پاس آئے بھی بڑے تھے کچھ ویک تھے کمزور تھے پھر ان پر محنت ہوئی ہے اب یہ اس کو کچھ ہاتھ بھی نہیں لگایا نورملی میں آیا ہوں اور اس کی شائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں شائننگ بھی بڑی ہے اور خوبصورتی بھی بڑی ہے کوانٹ بھی بڑی ہے ایک سے بڑھ کا ریک ہے الحمدللہ باقی نمبر ہیں سکرین کے اوپر تاریخ بھائی کا نمبر بھی ہے اوپر والا نیچے والا میرا اپنا نمبر ہے کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہو یہ ہے ماشاءاللہ یہ ہے ڈپور توصیف بھائی کا کراچی سے کافی سارے دوستوں کے ناموں کا پتہ بھی ہے اور کافی سارے جو دوست ہیں وہ تاریخ بھائی کو اصل میں سارے دوستوں کو جو انکونر ہیں ان کا سب کا تاریخ بھائی کو پتہ ہے شہزاد بھائی کو زیادہ پتہ ہے ان کو بھائی نیم جانتے ہیں سارے دوستوں کو یہ ماشاءاللہ کوئی بھی بچڑا الحمدللہ جو ہے کمزور نہیں ہے جو بچڑا آئے گا لیٹ یعنی میں چوبیس کے بھی جنور ہمارے پاس کھڑے ہیں جو چوبیس کے ہیں وہ کچھ زیادہ ویک ہیں جو بچڑا آئے گا لیٹ اب جو آپ ہمیں دو سو کلو اور آئی سو کلو کا یعنی کہ تین من کا بچڑا دیں گے تو اس کے اندر سات من میٹ ویٹ بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تھوڑا لمبا پیریڈ ہوگا ہمارے پاس ایک سال کا ہمیں ٹائم دیں اور جنور لیں کم از کم جب ہم لے کے دیں اس وقت تین ساڑھے تین من کا بچڑا ہو تو پھر آپ کو بچڑا ایک سال کے اندر ملے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے زبردست اس کی پھر ریزلٹ بڑے شاندہ آئیں گے اس کی گروہ اچھی آئے گی سٹارٹنگ میں ہی اگر زیتنا چھوٹا لیں گے پھر اسی صاحب سے گروہ آئے گی یہ جی الحمدللہ سیٹ اپ ہے اور باقی جو دوست انٹرسٹڈ ہوں ڈیری ڈریم کے بارے میں معلومات لینا چاہیں وہ بھی وٹس اپ پی آجائیں اور جو پلائی کے بارے میں پیار کرنے والے سوارے دوست وٹس اپ پی اکٹھے کرنے وٹس اپ نمبر ہیں سکرین کے اوپر تاریخ بھائی کا اوپر والا ہے اور نیچے والا میرا ہے باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں کمنٹ بھی کریں شیئر لازمی کریں